موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ نستفا اما بعد ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمانے خصوصی ہیں فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ جو شیخ محترم یہاں پر موجود ہیں ناظرین آپ کا بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو جو دینی علمی سماجی ہو تو آپ اپنے سوال ہمارے ایمیل یا ووٹس اپ کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس کے ذریعے رسال کریں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں پچھلی نششت میں شیخ محترم سے ایک سوال کیا گیا تھا کی انکار حدیث یا ایسے لوگ جو اس دنیا کے اندر حدیثوں کے منکر ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو دو سو سال کے بعد لکھی گئی یہ تو قرآن کے خلاف ہے یہ تو فلان قرآن کی آیت کی خلاف ہے تو اس بارے میں شیخ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کوئی بھی ایک حدیث اٹھاتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کی خلاف ہے کوئی بھی حدیث لاکر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے عقل میں نہیں آرہی ایسے لوگ کے بارے میں شیخ آپ کا کیا کہنا ہے انکار حدیث بہت پرانا فتنہ ہے شیطان اور اس کی ضروریت ساتھ میں وہ قومیں جن کو اسلام کی وجہ سے کافی ذکر اٹھانی پڑی جو میدان کارزار میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں انہوں نے فکری طور پر مسلمانوں کے خلاف ایک سرد جنگ کی ابتدا کی انکار حدیث کی شکل میں اور اس میں شریک ہوئے ان کے مجوسی یہودی نصرانی اور زنادقہ ان حضرات نے فتنہ انکار حدیث کو بڑھاوا دیا اس کی آبیاری کی بعد کے مسلمان جو دین اسلام کے سلسلے میں زیادہ نہیں جانتے تھے یا جنہوں نے علماء کی صحبت نہیں اٹھائی تھی اور کسی وجہ سے دین کے کسی ماحول میں وہ فسے اور ان کو اس سے دشواریاں ہوئیں کیونکہ دل میں ایمان نہیں تھا لہذا اسلام کے احکامات پر عمل درامت کرنا ان کے لئے دشوار ہوا تو انہوں نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لئے فتنہ انکار حدیث کو اپنے لئے سب سے بہتر مشغلہ شمار کیا یعنی عمل نہ کرنے کے لئے بہترین طریقہ استعمال کیا کہ حدیث کا ہی انکار کر دیں حدیث کا انکار کر دیں اسی لئے آپ دیکھیں گے ہندوستان میں جن لوگوں نے فتنہ انکار حدیث کو بڑھاوا دیا یہ اکثر لوگ بدعمل بد کردار بے نمازی اور اخلاق سے عاری لوگ رہے کیونکہ جب آدمی اخلاق کردار عبادات میں کوتا ہی کرتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بنیاد باقی نہ رہے جس کی بنیاد پر کوئی اس کی طرف انگلی اٹھائے اور وہ بنیاد سب سے بڑی حدیث ہے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پیچھا چھڑا لیا جائے ایک دوسری بات ہے وہ قرآن شریف کی تعویل کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ ایتھ بی قرآن ان غیر حاغہ یہ قرآن نہیں یہ اس پر عمل کرنا تو بڑا دشوار ہے اس کے علاوہ ایک اور قرآن لائیے تو اس کو ہم مانیں گے یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ عمل میں لائے جائے بلکہ ایک دوسرے قرآن پر اب دوسرا قرآن کیا ہے ظاہر آنے سے رہا تو وہ اپنے منمانی اس کی تشریح کر کے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں نماز کا یہ معنی ہے روزے کا یہ مطلب ہے زکاة سے یہ مطلب ہے اعتقاف اس کو کہتے ہیں اور تواف کا یہ مقصد ہے یعنی باطنی لوگوں نے جس طرح سے ان تمام کے معنی الگ الگ کر لیے تو حدیث سے پیچھا چھوڑا کر ہی منمانی تشریح قرآن کی کی جا سکتی ہے جب تک حدیث موجود ہے ان کے لیے راستہ نہیں بچتا ہے باز دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو عمل سے دور رہتے ہیں بلکل بد اخلاق ہوتے ہیں ایسے لوگ یہ بھی باتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے کیا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کوئی ایسی بات بتائی جو قرآن کے خلاف رہی کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں قرآن ہو یا حدیث ہو مصدر دونوں کا ایک ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے آیا ہوتا اس کا مصدر اور ہوتا تو تم اس میں بہت سارا اختلاف دیکھتے تو اختلاف تو ہے ہی نہیں اسی لیے بڑے بڑے علماء کرام گزرے مسلمانوں میں جنہوں نے کہا کہ کسی بھی انسان کو دو صحیح حدیثیں ایسی ملے ہیں جو آپس میں معارض ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں یا کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف نظر آ رہی ہے تو ہمارے پاس لے کر آؤ ہم بتائیں گے کہ یہ مخالف نہیں ہے تمہارے عقل خراب ہے سوچنے کا انداز غلط ہے یا تمہاری معلومات ناقص ہے جس کی بنیاد پر تمہیں اس ساتھ سمجھ رہے ہیں جی جی تو کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف نہیں وہی حدیث قرآن کے خلاف نہیں جی جی تو لوگوں کا یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف بلکل ان کی عقل خراب ہے اور شریعت اعتبار سے ایسے لوگ کی باتوں کی کوئی ویلو نہیں شریعت کے اندر ایک سوال واتس اپ کے ذریعے شیخ آیا ہے اس سوال کو بھی ہم یہاں پر سنتے ہیں سوال یہ کیا کہ جو ہم قنوت وطر کرتے ہیں تو قبل رکو ہونا چاہیے یا رکو کے بعد ہونا چاہیے اس میں راجح قول کیا ہے وطر میں دعا قنوت کب پڑھی جائے تو رکو سے پہلے اور رکو کے بعد دونوں طرح درست ہے لیکن چونکہ رکو سے پہلے کی حدیث زیادہ صحیح تر ہیں مخاری و مسلم کی ہیں اس لئے اس کو زیادہ راجح قرار دیا جاتا ہے اور یہی صحیح ہے اور اگر کوئی آدمی رکو کے بعد بھی پڑتا ہے تو منع نہیں ہے ناجائز نہیں ہے اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے شیخ کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ قنوت وطر میں ہم اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگیں یا ہاتھ باندھے باندھے ہی دعا مانگیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا لیکن صحابہ اکرام رضوح اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اس کا ثبوت ہے اللہ ممروزی نے قیام اللیل میں متعدد نصوص اس سلسلے میں نقل فرمائے ہیں تو اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا پڑتا ہے تو وہ بھی درست ہے اس لئے کہ صحابہ اکرام نے کیا اور صحابہ اکرام نے ضرور رسول اکرم کو دیکھا ہوگا لیکن چونکہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت سریح روایت ہم تک پہنچی نہیں ہے اس لئے اگر کوئی آدمی نہیں اٹھاتا ہے تو اس کو بھی ہم لانتا نہیں کریں گے برا نہیں کہیں گے اس کو بھی کہیں گے کہ جائز ہے وہ آدمی ایسا کر سکتا ہے جزاکم اللہ فدان شیخ دلی سے ایک بہن نے سوال کیا ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے سوال بہن نے یہ کیا ہے کیا چہرے کا پردہ اسلام میں واجب ہے چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے یہ کیا ہے شیخ آپ اس بارے میں کیا کہنا جائیں گے دیکھیں پردہ تو پردہ ہے اور چہرے کا پردہ اگر ہم پردے میں شامل نہیں کرتے ہیں تو پھر باقی اور چیزوں کے پردے کا کوئی مطلب ہی نہیں را جاتا ہے انسانی جسم میں جو انٹریکشن جو دلچسپی جو چازویت جو دلکشی چہرے کے اندر اللہ عرب الاجت نے رکھی ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے چہرے کا پردہ نہ کرنا باقی سارے جسم کا پردہ کرنا یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ آدمی نے بہت ہی خوصورت محل تیار کیا اور اس میں بڑی بڑی قیمتی چیزیں سجا کر رکھی کوئی اس پر نظر نہ ڈالے کوئی نظر نہ لگائے کوئی اس کو چرا کر نہ لے جائے لیکن مین گیٹ کھول دیا اس آدمی کو کون یہ کہہ گا کہ یہ آدمی واقعی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ان قیمتی چیزوں پر کوئی نظر نہ لے جبکہ مین گیٹ اس نے کھول رکھا ہے کھول رکھا جی شاہ تو یہ درست نہیں ہے چہرے کا بھی پردہ ہے اور اس کا پردہ ہونا چاہیے یہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن شریف کے جو لصوص ہیں اس آیت کریمہ سے بھی مفسرین کام نے چہرے کے پردے کو ضروری قرار دیا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مفاد یہی ہے کہ چہرے پر پردہ ڈالا جائے کیا امامان دین اور جتنے مفسرین یا شرح حدیث ہیں انہوں نے اس بارے میں شیخ کچھ اختلاف کیا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے کچھ لوگوں کا کہنا کہ ہاں چہرہ ڈھاگنا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں اختلاف بہت پرانا ہے بعض لوگ کفین دونوں ہاتھ اور پیر یہ شامل کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کے ساتھ چہرے کو بھی شامل کرتے ہیں تو یہ ایک پرانا مسلک ہے اس کے کچھ لوگ ماننے والے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں لیکن اکثریت جمہور مفسرین محدثین فوقع اسی بات کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی ہونا چاہیے شیخ بہت بہت شکریہ آپ نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا جو بہن نے سوال کہتا چہرے کے پردے کے بارے میں ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پر ہم لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے ناظرین آپ کو بھی اپنا سوال جو دینی ہو علمی ہو اور سماجی ہو تو آپ ووٹس اپ کے ذریعے یا ایمیل کے ذریعے آپ کے ذہن میں جو بھی اشکالات ہیں آپ اسے ارسال کریں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ بھی اپنے سوالات جو دینی ہو علمی ہو یا سماجی ہو اپنے ووٹس اپ کے ذریعے یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا سوال ہمارا یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حبیب اللہ ہے اور میں کرلہ سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ سوال یہ کہ مرہوم والدین کے نام سے روزہ کھلوانا اور صدقہ خیرات کرنا یہ سب ایسا ہے اور کیا یہ سب کرنے سے ان کو سواب بھی ملتا ہے پلیس اس کا جواب ضرور دیجئے ناظرین یاد رہے آپ بھی اس طرح کے سوالات ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے اپنا نام بتا کر اور اپنا علاقہ لکھ کر ہمیں رسال کریں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا کیرلا سے ایک سوال آیا ہے ہمارے شیخ یہاں پر جواب دینے کے لئے تیار ہیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ انتقال کر جائیں ان کے طرف سے ایک شخص کیا کر سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ازامات الانسان ان قطعانہ عملہو اللہ من سلاس صدقت جاریہ و علم ینتفع بہی اولد صالح یدولہ تین چیزیں رسول اکرم نے ارشاد فرمائی ہیں آدمی کے انتقال کے بعد آپ صدقہ جاریہ یا وہ کوئی کتابیں چھوڑ گیا ہے تو وہ اس کو نفع دیتی ہے یا اس کی اولاد یا دوسرے لوگ واقف کاران یا دیگر لوگ جن کو فائدہ پہنچا اس کی ذات سے اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے رہی بات صدقہ خیرات کی اور دوسری شکلوں کی افطار کرانا دوسرا چیزیں کرانا صدقات مالیہ کی قبیل سے اگر کوئی چیز ہے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں صدقات مالیہ میں قوان کھدوانا قرآن شریف ہدیعہ کرا دینا سرائے بنا دینا مدرسہ تعمیر کرنا مسجد تعمیر کرنا راستے بنا دینا غریبوں مسکینوں کے لئے مکانات تعمیر کر دینا ان کے لئے کپڑے کا انظام کرنا ان کو کھانا کھلانا ایک دو چیز نہیں ہے بہت ساری چیز ہے اور ان تمام چیزوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کچھ لوگ شرط لگاتے ہیں کہ اگر انتقال جس کا ہوا ہے اگر اس نے وسیعت کی ہے تب ہی اس کے نام سے صدقہ ایسا کچھ شرط ہے شریعت کے نام ایسا کوئی نہیں جو لوگ شرط لگاتے ہیں بیجا شرط لگاتے ہیں اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت کا ایسا کوئی قانون ہو کہ جو آدمی وسیعت کر جائے وہی اس کے ورسہ کچھ کر سکتے ہیں باقی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تو صرف یہی تین چیزیں شریعت میں کرنے کی اجازت ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے دسوے دن یا اس کے علاوہ اور دیگر دنوں میں کرتا ہے باقی دنوں میں جو کچھ بھی کرتا ہے بغیر اگر وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے غریبوں کا مسکینوں کو کپڑے پہنا رہا ہے یا کوئی اور اسی قبیل کا کوئی کام کر رہا ہے تو منع نہیں ہے لیکن اس میں قیود و شرائط منمانے طریقے سے لگا لینا یا ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر لینا کہ ایسا کرنے سے یہ ہوگا اور ایسا کرنے سے یہ ہوگا یہ ساری چیزیں اس کو بیدت میں کھینچ کر لے جاتی ہیں اس سے پرہز کرنا چاہیے شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا اب ہم منمانے طریقے اس میں شامل کر لیں ظاہر ہے کہ اس کا نام شریعت نہیں ہے اور نہ اس سے سواب ملے گا ہم اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا جاننے لگیں تو اللہ رب العزت اس کو اچھا نہیں بانتا اس کے نزدیک اچھا وہی ہے جس کو اس کے رسول اچھا بتلا ہے جزاک اللہ شیخ ایک سوال ممبئی سے ایک بھائی نے کیا ہے کہ جو زکاة کا پیسہ ہوتا ہے جو سال میں مالدار حضرات نکالتے ہیں اس زکاة کی رقم کو مدرسہ میں یا مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا سکتا ہے اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے دعوی سنٹر ہوتے ہیں وہاں پر ان پیسوں کو استعمال کرنا کیسا ہے دیکھئے مسئلہ بہت زمانے سے یعنی زمانہ قیدیم سے اختلافی چلا رہا ہے چونکہ حالات بہت زیادہ تبدیل ہو گئے خلافت اسلامیہ رہی نہیں اس لئے بہت سارے دین کے کام ایسے ہیں جس کو عوام کرنے پر مجبور ہیں اور اگر خلافت اسلامیہ ہوتی تو عوام کو ان کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی خلافت اسلامیہ کی ذمہ داری تھی ان تمام امور کو انجام دینا مسجد بنانا مدرسے بنانا تعلیم کا انظام کرنا دعوت و تبلیغ کا انظام کرنا اور حصوہ کے نظام کو چلانا دعوت و تبلیغ کے اور ارشاد کے نظم کو جاری کرنا یہ سب خلافت اسلامیہ کا کام تھا اب وہ ہے نہیں تو اب ہمیں اس سلطلے میں پریشانی آ رہی ہے زکاة کے مستحق کون لوگ ہیں قرآن شریف میں آٹھ قسم کے لوگ اس کے مستحق قرار دیا گئے ہیں اس میں ایک مد ہے فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کو اگرچہ اکثر فخہ کرام نے یہاں تک کہ ایمہ اربا کے یہاں بھی اس سے مراد جہت فی سبیل اللہ کو لیا گیا ہے اس کے سلطلے میں جو کچھ بھی اخراجات ہوں چاہے وہ فوجیوں کی تنخائیں دینا ہو ہتھیار خریدنا ہو ان کے لئے لباس وغیرہ خریدنا ہو ذرا بکتر اور دوسری چیزیں گھوڑے وغیرہ اور دوسری چیزیں تیر و تلوار وغیرہ تو ان تمام میں خرش کیا جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ آج وہ زمانہ رہا نہیں وہ صورتیں بھی نہیں رہیں تو فی سبیل اللہ کی مد کو محتل تو کیا نہیں جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ فی سبیل اللہ کے مقاصد کیا تھے فی سبیل اللہ کے زمن میں جو کام ہو رہے تھے ان کے مقاصد کیا تھے اعلیٰ کلمت اللہ دین کی نشر و اشارت دین کی تبلیغ اس لئے اب جو کام دین کی نشر و اشارت اس کی تبلیغ اس کے استحقام کے لئے کیے جا رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ کے تحت آئیں گے یہ علماء کرام کا استحاد ہے بعض علماء اس سے متفق نہیں ہے لیکن اکثریت آج اس بات کی طرف ہے کہ دیگر جو طریقے ہیں مدارس کا قیام مدارس کے سلسلے میں اخراجات طلبہ کے اوپر اسازہ کے اوپر یہ بھی اکثر لوگ اس کو آج ماننے لگے اگرچہ بعض لوگ اب بھی اعتراض کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے تحت آتی ہیں رہے اسلامیک سینٹرز کا قیام اسلامیک سینٹر کا قیام الگ الگ علاقوں میں الگ الگ اعتبار سے ہے ہمارے ہندوستان ہے ہندوستان میں مدارس ہے مساجد ہے مسلمانوں کی اچھی بڑی تعداد ہے ایسی جگہ پر جہاں مساجد و مدارس میں ہم سینٹر قائم کر سکتے ہیں الگ سے جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے علماء اکرام ہیں دعوت تبلید کا کام کرتے رہتے ہیں جمعہ وغیرہ اور دوسرے کام کرتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں جب ہیں تو الگ سے قائم کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کہیں ایسا ہو کہ کوئی اور انظام ہے ہی نہیں تو اس پر لگایا جا سکتا ہے تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ لگایا جا سکتا ہے جزاک اللہ شیخ بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے جواب دیا اگلا سوال ہمارا آیا ہے لکھلوں سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تقریبا جتنے بھی مدارس ہیں یا جتنے بھی مکاتب ہیں جو بھی مسجد ہیں ان مسجدوں کا اکاؤنٹ بینک میں ہوتا ہے اور جو بھی مسجد کا پیسہ آتا ہے یا مدرسے کے جو پیسے ہوتے ہیں اس بینک میں رکھا جاتا ہے تو اس بینک میں رکھنے کے بعد وہاں سے کچھ انٹریس کی شکل میں ہوتا ہے کیونکہ وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس انٹریس کے پیسے کو یہ مسجد والے حضرات کیا کریں دیکھیں یہ کہنا کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے وہاں کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے اور بہت سارے مدرسے والے اپنے پیسے کو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں مسجد والے بھی اور جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو وہیں اسی میں رکھنا چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ میں جس سے سود کی شکل پیدا نہ ہو تو شیخ یہ جو پیسہ ہوتا ہے مکمل بینک میں استعمال ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پر رکھنا جہاں پر مکمل سودی کاروبار ہو رہا ہے مسجد درسوں کا پیسہ کیسے رہے گا ہم وہاں پر جو رکھوا رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں رکھوا رہے ہیں مجبوری میں رکھ رہے ہیں بینکوں کو جو ہم پیسہ دیتے ہیں رکھواتے ہیں مجبوری میں کیونکہ ہمارے گھروں میں وہ پیسہ سیو نہیں ہے ہمیں ڈر ہے چوروں کا اچکوں غالفنگوں کا گنڈوں کا بدماشوں کا تو اب مجبوری کے تحت ہم رکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ گناہ کے نظر سے دیکھیں یا کسی اور الزام کی نظر سے دیکھیں تو بالکل غلط ہے تمام حالات اور اس کی نذاکتوں سے آنکھ بند کر کے بات کہنا ہوگی وہ یہ صحیح نہیں ہے مجبوری میں بینک میں پیسہ رکھا جا رہا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کی شکل میں اگر کوئی مسجد یا مدرسی کی طرف سے پیسہ وہاں پر جمع کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات جمع کرنا جائز ہے اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے تو کوشش بندہ یہ کرے کہ اس کو کرن اکاؤنٹ میں تبدیل کر لے شیخ ایک سوال بینک سے ریلیٹر آیا ہے ایک بھائی کا کہنا ہے کہ ایٹی ایم کے لیے اپنا روم بینک کو قرائے پر دینا کیسا ہے جیسے ایٹی ایم مشین جو لگی ہوتی ہے بہت ساری لوگوں کا روڈ پر دکان وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کرائے پر دینا کیسا ہے دیکھیں یہ ایٹی ایم جو ہوتے ہیں یہ سب بینکوں کے ہوتے ہیں اور بینکوں کا سارا نظام سود پر ادھارت ہے تو ایک طرح سے آپ سودی نظام کو تعاون دے رہے ہیں تو نہ دینا ہی بہتر ہے نہیں دینا چاہیے تو اگر کسی شخص کو پتا جل جائے کہ فلان شخص کرائے پر دے کر رکھا ہے اور وہ شخص مسلمان ہو اور اس نے اگر کسی کی دعوت لی تو ایسے لوگوں کیاں جانا کیسا ہے نہیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ایٹی ایم سے جو اس کو پیسہ مل رہا ہے بس سارا گھر اسی سے چل رہا ہے اور آپ کو دعوت کھلا رہا ہے تو اسی پیسے سے کھلا رہا ہے ایسی بدگمانی آپ کو کیوں پیدا ہوئی جی شخص اگر اس بارے میں کنفرم پتا جل جائے کہ مکمل اس کے جو انکم ہے اسی ذریعے سے ایسا کوئی بھی گھر نہیں کہ سارا آمدنی اس کی وہی ہے باقی دو پیسے بھی وہ کسی ذریعے سے نہیں لاتا یہ محض بدگمانی ہے اور یہ ضرورت سے زیادہ دینداری کا اظہار ہے جی شخص کئی سارے لوگوں اس طرح کے ہوتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ احساسیت ہے جی 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 بہت بڑی بدگمانی ہے جزا کر اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے ان سوالوں کے جوابات دیئے سوالوں کی تو ایک ہمارے پاس بڑی فیرز تھے جو شیخ ہمارے پاس موجود ہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے ناظرین سوال اور بھی ہیں لیکن وقت کی قلت کی بنا پر آج کے اس نشش کو یہی پر ہم اختتام کرتے ہیں آپ بھی اپنے سوالات دینی علمی سماجی ہوں تو آپ اپنے سوالات کو اپنی ووٹس اپ یا اپنے ایمیل آئی ڈی کے ذریعے ہم تک رسال کریں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دینے کے لیے شیخ مطرم ہمارے پاس موجود ہیں جب تک کہ ہم آپ سے رخصتیں چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی